بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال کبھی نہ کبھی ضرور پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کو شر انگیزی اور برائی کی طرف مائل کرنے والے ابلیس کا انجام کیا ہوگا اسے کتنی عذیتناک موت آئے گی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی دو سوالوں کے جواب دیں گے احنف بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا حضرت عمر سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا ہوا ایک موجمے میں حضرت قاب احبار کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ میری موت سے میرا عزلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے جواب ملا آدم تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملون قیامت تک دنیا ہی میں رہے گا آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے آدم علیہ السلام نے ملکل موت سے فرمایا ابلیس کی موت کا کچھ منظر مجھے بھی بتاؤ تو حضرت جبرائیل نے سنانا شروع کیا وہ اتنا دردناک تھا کہ آدم علیہ السلام سننا پائے اور فرمایا بس کرو اب مزید نہیں سنا جاتا اتنا فرما کر حضرت قاب خاموش ہو گئی لوگوں نے کہا حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائیں پہلے تو وہ انکار کرتے رہے مگر لوگوں کے بے حد اسرار پر فرمایا جب قیامت قریب آئے گی لوگ حضرت عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے تو اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بہوش ہو جائیں گے اللہ تعالی ملک الموت سے فرمائیں گے میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگاروں معامل بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی میرے غصے اور غزب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملان کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا اور مالی کے داروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے تمام دروازے کھول دے ملک الموت غیز و غزب میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اسی طرح آئیں گے کہ آسمان و زمین والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگل جائیں ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹیں گے جس سے ابلیس بری طرح دھاڑے مار مار کر چیخے گا اگر دنیا والے اس کی آواز سننے تو بے ہوش ہو جائیں ملک الموت ابلیس سے کہیں گے خبیص تُو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکاؤں گا تیری محلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا اب تُو موت سے کسی صورت بھاگ نہیں سکتا ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر اسے نکال باہر پھینکے گا پھر وہ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا اے آدم تمہاری وجہ سے میں ملون و مردود بنا کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے تو فرشتے فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ یہ سن کر وہ تڑپنے لگے گا اور چیختہ چلاتہ ادھر بھاگے گا جہاں موت آنی ہے وہاں گرے گا اور اس جگہ آگ کے انگارے ہوں گے اور وہاں جہنم کی کیلیں لگی ہوں گی ان کیلوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا سے کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح زلت کے ساتھ مر رہا ہے وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ تُو نے ہم پر اپنی نعمت آج مکمل کر دی